خیر اور شفا من جانب اللہ ہے شفا ہو خیر ہو یہ اللہ ہی دے سکتا اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا فوسٹر کیفہ میں خوش آمدید میں ہوں عبدالمنان میں ہوں یوسف بخاری آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں موجود ہیں فاروق جوید سلیمی صاحب بہت ہی خوبصورت پرسنلیٹی ہیں اور ہم انہیں اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں جی سلیمی صاحب آج کا ہمارا سوال ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے قرآن شفا ہے آپ پلیز اس کی وضاحت کر دیں کہ ہم قرآن سے شفا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی اور یہ تا قیامت کے لئے ہے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ آخری دور ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تو قرآن اب رہتی دنیا کے لئے شفا ہے اس کا ایک پراپر میتھڈ ہے وہ ہے صورت رحمان میں گزشتہ پندرہ سال سے اس کے ساتھ وابستہ ہوں اور خود بھی میں اس کے تجربے سے پہلے گزرا ہوں آج سے چند سال پہلے میں گر گیا اور میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی میں نے فوری تو آپ پر اس پر پلستر لگوایا ہسپیٹل چلا گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ایسا کریں آٹھ دن کے بعد آئیں آپ پلستر ہٹا کے تو آپریشن کریں گے ہڈی سہی جگہ پہ رکھیں گے پی ایچ وغیرہ ڈال کے سیدھی کریں گے تو یہ پھر سہی ہوگی تو میرے پاس سات دن تھے میں نے صورت رحمان سنی سات دن یہ خاص طریقے سے وہ ابھی میں آپ کو بیان بھی کرتا ہوں تو جب میں دوبارہ آٹھ میں دن آپریشن کروانے گیا تو انہوں نے میرے ایکس رے کیے جب ایکس رے کیے تو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے ایکس رے لے کے میرے پاس آئے انہوں نے کہا جناب عجیب بات ہے کہ آپ کی ہڈی تو صحیح جگہ پر آ بھی گئی ہے دونوں ہڈیاں بالکل سموت سیدھی ہو کے آ گئی ہیں اور ان کے دیکھیں یہ اوپر آپ کو رنگ نظر آ رہے ہوں گے ایکس رے میں یہ جڑاؤ شروع ہو گیا ہے پھر وہ مجھ سے کہیں کہ اس ایج میں تو جڑاؤ اتنی جلدی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا وہ تو کچھ چودہ پندرہ سال سولہ سال ہو تو ان کا شروع ہوتا ہے تو میں نے ان سے کہا دیکھیں باز یہ ہے کہ آپ اپریشن کریں گولیاں دیں جو کچھ مرضی کریں شفاہ میرے اللہ نے دینی ہے تو اللہ قادر ہے کہ وہ قرآن سے شفاہ دے تو میں نے یہ سات دن سورت رحمان سنی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے دعا کی ہے اور اب سنے نے مجھے اس تکلیف سے بچا لیا تو میرا ڈیو اپریشن تھا کہ انہوں نے کھولنا تھا پیچ ڈالنے تھے بیچ میں کوئی پتیاں ڈال کے سیدھی کر کے پھر پیچ کسنے تھے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے سردیوں میں لوہا اندر ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے گرمیوں میں گرم ہو جاتا ہے ایک مسلسل تکلیف کا باعث اللہ پاک نے قرآن کی اس رحمت سے اس پیغام رحمت سے مجھے نہ صرف کہ تکلیف سے بچایا بلکہ بہت بڑے ایکسپینس سے بھی بچایا اس کے بعد میں نے اپنے گردوں پیش میں دوستوں کو سٹوڈنٹس کو کلیکس کو یہ صورت رحمان کا پیغام بتاتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں اچھا اس کے ساتھ لوگ بعض وقت ہم سے پوچھتے ہیں جو ہم ظاہری علاج کروا رہے ہیں وہ روک دیں نہیں آپ ظاہری علاج نہ روکیں آپ کریں اگر ڈاکٹر کو کنسلٹ کر رہے ہیں دعائی کھا رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ اس صورت رحمان کو سنیں پھر دیکھیں آپ کس طریقے سے ٹھیک ہوتے ہیں اس کا میں آپ کو اب طریقہ بتاتا ہوں آپ اس کے طریقے پر کھار کریں بڑا آسان سا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سات دن متواتر ایک دن میں تین مرتبہ سات دن لگتار مسلسل بغیر ناغے گے ایک دن میں تین مرتبہ صبح دپہر اور شام ایک ایک بار سننے کا طریقہ یہ ہے جو تلاوت سننی ہیں یہ کاری عبدالباسط السمد کی آواز میں سننی ہیں یہ مصر کے کاری ہیں آپ وفات پا چکے ہیں آپ کی آواز میں صورت رحمان سننی ہیں بغیر ترجمے کے سننے کا طریقہ کیا ہے سننے کا طریقہ یہ ہے جب تلاوت مبارکہ شروع ہو تو آپ آنکھیں بند کر لیں اسے ڈوب کے دل کے کانوں سے سنیں اور یہ دل میں تصور رکھیں کہ میں بارگاہ الہی میں پیش ہوں اللہ کی بارگاہ میں ہوں اللہ کے روبروں ہوں اور اللہ پاک اپنی رحمتوں کا ندول مجھ پہ کر رہے ہیں اس تصور سے بیٹھیں اور پوری صورت رحمان بند آنکھوں سے سنیں یہ بیس اکس میٹ کی تلاوت ہے جب تلاوت مبارکہ ختم ہو جائے پھر آپ آنکھیں کھول لیں پھر آدھا گلاس پانی لیں آنکھیں دوبارہ بند کریں اور دل میں ڈوب کے بڑے پیار سے عدب سے تین مرتبہ کہیں اللہ 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 اور بند آنکھوں سے تین سانسوں میں پانی پی کے پھر آنکھیں کھول لیں تو یوں سات دن متواتر سنیں اور ایک دن میں تین مرتبہ سنیں سات دن کے بعد نہیں سننی اس کے بعد اللہ کر کے پانی آپ پیتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے کیوں خیر اور شفا من جانب اللہ ہے شفا ہو خیر ہو یہ اللہ ہی دے سکتا اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اچھا پھر ہم سے بعض لوگ کوشن کرتے ہیں کہ ہمیں ہیپٹائٹس ہے فیلان مرض ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کیونکہ اللہ نے شفا بنا کے نازل کیا ہے اس سے ہیپٹائٹس کینسر اور اس کے علاوہ لا علاج امراض کوئی بھی مرض ہو ہائپر ٹینشن ڈپریشن کچھ بھی ہو یہ اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتا ہے ابھی ہم کرونا کے دور سے گزرے ہیں کرونا میں بھی ہم نے لوگوں کو یہ صورت رحمان کا پیغام دیا ہے اور ہم نے اس کے ریزلٹ دیکھی ہیں کہ اللہ پاک نے شفا عطا فرمائے اس کرونا میں مجھے بھی کرونا ہو گیا تھا اور میں نے جب مجھے کرونا ہوا میں نے صورت رحمان سنی اللہ پاک نے مجھے شفا سے نوازا مجھے کسی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑی وہی عام جو پینڈال وغیرہ آپ لوگ بخار کے لیے تھے وہ بس پیکھاتا رہا اللہ کر کے پانی پیا صورت رحمان اس سے پہلے میں نے سنی اور اللہ پاک نے مجھے اس بڑی موزی مر سے بھی بچایا بہت بہت شکریہ فروح جویسلیمی صاحب بہت امدہ گفتگو تھی ایمان تازہ ہو گیا ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ